دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رافیل ایک راٹ کے ساتھ ملنے والی میٹی اور میسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو میٹی اور میسائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں بنائی جانے والی سب سے زیادہ اڈوانس بیانڈ ویجل رینج ایٹو ائر میسائلز میں سے ایک ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رافیل ایک رافٹ ہمیں ملنے والا سب سے زیادہ اڈوانس ایک رافٹ ہے اور رافیل ایک رافٹ کو پاورفل بنانے میں میٹی اور میسائلز کا بھی بہت بڑا رول ہے ان میسائلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے پاس کوئی بھی ایسی میسائل نہیں ہے جو کہ اس میسائل سے بہتر ہو تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہ میسائل کتنی بہتر ہے اور یہ اتنی خاص کیوں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میٹی اور میسائل ایک بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ایر میسائل ہے جیسے ایم بی ڈی اے نے بنایا ہے اس میسائل کو ڈیویلپ کرنے کا کام نائنٹی نائنٹیس میں شروع ہوا تھا اس میسائل کو بنانے کا مقصد ایک ایسی میسائل کو ڈیویلپ کرنا تھا جو کہ امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی اے ایم ریم میسائل سے زیادہ بہتر ہو اس میسائل کو ایسے بنایا جا رہا تھا تاکہ یہ میسائل امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی اے ایم ریم سے زیادہ رینج والی ہو اور اس کی پرفارمنس بھی اس سے زیادہ اچھی ہو ان میسائل کو بنانے میں جو کہ فرانس ویڈن جرمنی اٹلی اور سپین جیسی کمپنی سے جوگدان دیا ہے میٹی اور میسائل کی رینج 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس کا نو اسکیپ جون 60 کلومیٹر بتایا جاتا ہے لیکن کچھ سورسز یہ کہتی ہیں کہ اس کا نو اسکیپ جون 100 کلومیٹر کے قریب ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے نو اسکیپ جون وہ جون ہوتا ہے جس میں اس میسائل کے دوسرے ایکرافٹ کو ہٹ کرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ وہ جون ہوتا ہے جسے دشمن ایکرافٹ کا بچ نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میٹی اورم میسائل کا سب سے زیادہ امپریسیف فیچر اس کا پرپلچن سسٹم ہے اس میسائل میں ایک ریم جیٹ انجین کا استعمال کیا جاتا ہے ریم جیٹ ایک سالڈ فیول ویریابل فلو ڈکٹڈ راکٹ سسٹم ہوتا ہے ریم جیٹ سسٹم میں اس کی طرف آنے والی ہوا کا استعمال کر کر اسے کمپریس کر کر تھس جنریٹ کیا جاتا ہے ریم جیٹ سسٹم کو استعمال کرنے والی میسائل میں سالڈ فیول کا کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے روایتی جانے کی ٹرڈیشنل میسائل میں راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ان مسائلز کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کا 70% حصہ فیول کے ساتھ بھرا ہوتا ہے امریکہ کی اے ایم 120 اے ایم ریم مسائل میں بھی راکٹ موٹر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس مسائل کو امریکہ کی اے ایم 120 اے ایم ریم مسائل کے ساتھ بھی کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریم جیٹ پرپلچن سسٹم راکٹ موٹر سے کیسے بہتر ہے دوستو ریم جیٹ پرپلچن کا استعمال کرنے والی مسائل میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہوا میں ہی اپنی سپیڈ کو کم اور زیادہ کر سکتی ہے لیکن وہیں راکٹ موٹر اپنی سپیڈ کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتی یہ ایک ہی سپیڈ پر اوپر اڑتی ہے اور یہ اپنی سپیڈ کو چینج نہیں کر سکتی لیکن ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیویبیلٹی ہونا اتنا خاص کیوں ہیں تو چلیے اس ایک بات کو ہم ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جب ایک عام اے ٹو ایر مسائل جس میں راکٹ موٹر لگی ہوتی ہے اسے فائر کیا جاتا ہے تو یہ اپنی پوری فلائٹ کے دوران ایک ہی اماؤنٹ کا تھرست جنریٹ کرتی ہے اور ایک ہی سپیڈ کے اوپر رہتی ہے اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یہ اپنے پوری ہائی انرجی سٹیٹ میں ہوتی ہے جانے کی اپنے فل تھرست کی اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اس پیڈ کے اوپر یہ اتنے ہارڈ منورس کرتی ہے جس کے کارم دشمن ایک رافٹ کا اس سے بج پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ٹارگٹ اس سے دور ہوتا ہے تو یہ مسائل ہائی ایلٹیٹیٹ کی اوپر جا کر دوسرے ایک رافٹ کے اوپر اڑ کر گرائیوٹی کی مدد سے اپنی فل پاور سے اس کی اوپر اٹیک کرتی ہے لیکن اگر ٹارگٹ اس سے بہت زیادہ دور ہو تو اس کے نزدیک پہنچنے تک اس مسائل کا فیول پورا خرچ ہو جائے گا اور ایسی سطح پر یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر اپنی فل سپیڈ کے ساتھ اٹیک نہیں کر پائے گی اور یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کو مس کر دے گی لیکن میٹیور مسائل کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہے میٹیور مسائل ریمجٹ پاورڈ مسائل ہے یہ اپنے فیول کو ایک ہی بار پر خرچ نہیں کرتی یہ مسائل اڑتے وقت اپنی سپیڈ کو کم کر دیتی ہے جس سے فیول کی بجتہ ہوتی ہے اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے پانس پہنچے گی تب جی اپنی سپیڈ کو پورا بڑھا دے گی اور اپنے ٹارگٹ کے اوپر اپنے فل تھرسٹ کے ساتھ اٹیک کرے گی زیادہ فیول ہونے کے کارن جب میٹیور مسائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر اٹیک کرے گی تو اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ یہ ایسے منور کر پائے جسے کہ دوسرا اے کرافٹ اس سے بچ نہیں پائے گا اور یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کو سکسیسفل ہٹ کر دے گی یہی کارن ہے کہ اس مسائل کا نو ایسکیپ جونڈ اتنا زیادہ ہے ریمجیٹ پرپلچن کے کارن یہ مسائل بہت زیادہ لانگ رینجز پر دوسرے اے کرافٹ کو ٹریک بھی کر سکتی ہے اور اٹیک بھی کر سکتی ہے لیکن میٹیور مسائل کی کوبیاں صرف اس کے پرپلچن سسٹم کے اوپر ہی ختم نہیں ہوتی ہیں میٹیور مسائل میں ایک ایکٹیو ایکس بینڈ ریڈار سیکر لگا ہوا ہے جو کی اس کے لانچ ہونے کے بعد خود بخود اپنے ٹارگٹ کو سکین کر کر اس کے اوپر لاؤگ کر کر اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے جانے کی اس کو فائر کرنے کے بعد ایک ایک کرافٹ پائلٹ کو اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مسائل خود بخود اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کر کر اسے ڈسٹوئی کر سکتی ہے جب جو مسائل اپنے ٹرمینل فیس جانے کی اپنے اٹیک فیس پر پہنچے گی تب اسے اے کرافٹ سے گائیڈنس کی جورت نہیں رہ جاتی ہے مارڈن بیونڈ ویجل رینج مسائلز جیسے کی امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی اے ایم ریم مسائل کے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک فائر اینڈ فرگیٹ ویپن کے طور پر کام کرتی ہیں جانے کی فائر کرو اور بھولو جانے کی ان مسائلز کو لانچ کرنے کے بعد انہیں گائیڈنس کی جورت نہیں ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان مسائلز کو لانچ کرنے کے بعد ان مسائلز کو گائیڈ کرنے کی جورت ہوتی ہے جب ان مسائلز کو لانچ کیا جاتا ہے تب اے کرافٹ کے ریڈار کے ڈاٹا کے مدر سے ایسا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ دشمن کا اے کرافٹ کس سائیڈ پر ہوگا اور اسی ایریا کے گینسٹین مسائلز کو لانچ کیا جاتا ہے اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگٹ ایریا کی اوپر پہنچتی ہیں تب یہ مسائل اپنے دار سیکر کی لیمٹڈ رینج کا استعمال کر کر ایریا کو سکین کرتی ہیں اور ٹارگٹ کو ڈھوٹتی ہیں اور اسے لاغ کرتی ہیں اور اس کی اوپر فائر کرتی ہیں لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ مسائل اپنے ایریا تک پہنچتی ہیں تب تک دوسرا ایکرافٹ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اسی کارن ان مسائل کو ہوا میں گائیڈ کرنے کی جورت ہوتی ہے اسی کارن ان مسائل کو فائر کرنے کے بعد فائٹر ایکرافٹ انہیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ٹارگٹ ڈاٹا کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے اوپر آسانی سے پہنچ سکیں لیکن فائٹر ایکرافٹ کے مسائل کو گائیڈ کرنے کی ایک لیمٹیشن بھی ہے اگر ایک ایک کرافٹ اپنی مسائل کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے رڈار ڈاٹا کا استعمال کرے گا تو اسے اپنے رڈار کو ٹارگٹ ایک کرافٹ کے گینسٹ فوکس کرنا ہوگا اور ایسا کرتے وقت وہ خود دوسرے ایک کرافٹ کا شکار ہو سکتا ہے لیکن میٹیور مسائل کے ساتھ ایسی پرابلم نہیں ہے میٹیور مسائل نہ صرف اپنے فائٹر ایک کرافٹ کے ڈاٹا کے مدد سے گائیڈ کی جا سکتی ہے بلکہ یہ دوسرے ایک کرافٹ جیسے کی اے وکس ایک کرافٹ اور لینڈ بیسڈ اور سی بیسڈ ڈاڑ کی مدد سے بھی گائیڈ کی جا سکتی ہے اور یہاں تک کہ اسے دوسرے فائٹر ایک کرافٹ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اس مسائل میں ایسا ڈاٹا لنک لگا ہوا ہے جس کی مدد سے دوسرے ایک کرافٹ اسے سینسر پکچر بھیج سکتے ہیں جس کی مدد سے یہ مسائل اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ سکتی ہے اس مسائل میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ اگر ایک بارے سے فائر کر دیا جائے گا تو ایکرافٹ پائلٹ کو اسے بلکل گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس مسائل کو لانچ کرنے کے بعد یہ مسائل ای واؤکس ایکرافٹ سے ڈاٹا لے سکتی ہے اور خود بخود اپنے ٹارگیٹ کو ڈھونڈ سکتی ہے اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگیٹ کے نزدیک پہنچ جائے گی تب یہ مسائل اپنے سیکر کا استعمال کر کر دوسرے ایکرافٹ کو ڈھونڈ کر خود اسے مار گرائے گی میٹیور کے ڈاٹا لنک میں ٹو وے کیویبیلٹی ہے جانے کی اس مسائل کو لانچ کرنے والا پائلٹ اس مسائل کو ہوا میں ہی ری ٹارگیٹ کر سکتا ہے جانے کی ہوا میں ہی اس مسائل کو نئے ٹارگیٹ دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پائلٹ کو اس مسائل کی فیول، انرجی اور ٹریکنگ سٹیٹ کا ریال ٹائم ڈاٹا ملتا رہتا ہے اس ڈاٹا کی مدد سے ایکرافٹ کا پائلٹ اس مسائل کو اچھی طرح کنٹرول کر سکتا ہے اور اس مسائل کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہے دوستو اس مسائل کی انہی کیویبیلٹی کے ساتھ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ اڈوانس بیونڈ ویجن رینج اے ٹو ایر مسائل میں سے ایک ہے ہمارے دیش نے دوزر اٹھارہ میں سرشیان سکویٹھٹی ایم کی آئی اور انڈینیس لائٹ کومبیٹ اے کرافٹ تیجس کو ان مسائل کے ساتھ ایکویب کرنے کا پرپوزل ایم بی ڈی اے کو دیا تھا لیکن ایم بی ڈی اے فرانس نے ان مسائل کو سکویٹھٹی ایم کی آئی اور تیجس اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ویپن سسٹم کو کسی بھی رشین اور اسرائیلی پلیٹ فارم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ سکویٹھٹی ایم کی آئی اور لائٹ کومبیٹ اے کرافٹ تیجس میں لگے ہوئے رڈار رشین اور اسرائیلی اوریجن کے ہیں اس کے ساتھ ہی ایم بی ڈی اے نے میرائی ٹو تھاوزنڈ کے ساتھ بھی اس مسائل کو انٹیگریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ میرائی ٹو تھاوزنڈ کے ساتھ اس مسائل کو انٹیگریٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ قیمت آئے گی لیکن اس کے بعد ایم بی ڈی اے کی یوکے بیرز سبسیڈری نے انڈیا کو آفر کیا تھا کہ وہ میرائی ٹو تھاوزنڈ اے کرافٹ کو میٹی اور مسائل کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ایسا ہونے کے ساتھ ایم بی ڈی اے فرانس کی انٹینشنز کا پتا چلتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایم بی ڈی اے فرانس اپنی مسائل کو سکوچٹی ایم کی آئی اور ایل سی اے تیجس کے ساتھ اس لیے نہیں رگا رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایزن مسائل کو انڈیا صرف ڈسالٹ رافیل اے کرافٹ کے ساتھ ہی خریدے اور وہ ایسا چاہتے تھے کہ اگر ہمارا دیش میٹی اور مسائل کو خریدے تو اس کے ساتھ ہی وہ اور زیادہ رافیل اے کرافٹ کو بھی خریدے لیکن یہ بات تو بکی ہے کہ اس مسائل کے ٹکر کی مسائل نہ تو پاکستان کے پاس موجود ہے اور نہ تو چائنہ کے پاس موجود ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جاہند وندے ماترم